اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رزوان جعفر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام امن برابری کے ساتھ سکوت کشمیر کو دو سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن کشمیریوں کے ہاتھ ناکامیوں مایوسیوں اور نامرادیوں کے سوا کچھ نہیں لگا وہ کہتے ہیں نا کہ آنے والے واقعات اپنی آمد کا اعلان پہلے ہی کر دیتے ہیں تو جمع کشمیر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا دراصل دائیں بازو کی ہندو انتہا پسند جماعت بی جے پی جب دوہزار چودہ میں برسر اقتدار آئی تب سے ہی کشمیر میں یہ وسوسیں غالب ہونے لگے تھے کہ بچی کچھی نام نہاد اندرونی خودمختاری کا جنازہ نکالنے کے جتن بھی کیے جائیں گے کیونکہ بی جے پی اور اس کے نظریاتی تنظیم راشریہ سویم سنگھ یعنی آر ایس اس کا انیس سو ستالیس سے ہی یہ نعرہ تھا کہ ایک ملک میں دو آئین اور دو پرچم نہیں رہ سکتے ہیں لیکن چونکہ بھارتیا جنتہ پارٹی بیشتر عرصہ اقتدار سے باہر ہی رہی اس لیے انہوں نے اپنے خاکوں میں رنگ بھڑنے کا موقع مویسر نہ ہوا نریندر موڈی کی قیادت میں بی جے پی نے کشمیر پاکستان اور مسلم معاملات کو لے کر انتخابی مہم چلائی اور ماحول کو کچھ اس طرح سے بنا دیا کہ ملک کی ہندو اکثریت عبادی کو موڈی اور اس کی جماعت بی جے پی نجات دہندہ نظر آنے لگی جس کا اوڑنا بچونا پاکستان کو نابود کرنا اور کشمیریوں کو گھٹنوں پر لانا تھا بی جے پی کے بانی شامہ پرساد مکر جی کا وہ خواب بھی پورا ہونے کی رحموار ہونے لگی جو انہوں نے انیس سو ستالیس میں کانگریس میں بھارتی وفاق میں مکمل طور پر زم ہونے سے متعلق دیکھا تھا پی ڈی پی کے ذریعے بی جے پی کو کشمیر میں داخل ہونے کا راستہ مل گیا اور تین سال تک سیول سیکیٹریٹ میں سرکاری فائلوں کی چھان پٹک کرنے کے بعد جب بی جے پی کو لگا کہ خوابوں میں رنگ بڑھنے کا وقت آ چکا ہے اور پی ڈی پی اس میں رکاوٹ نہیں بن رہی ہے تو حمایت واپس لے کر مفتی محمد سعید کی لارڈلی محبوبہ مفتی کو این اس وقت اقتدار سے الگ کر دیا گیا جب وہ بحیثیت وزیرعالہ سرکاری میٹنگ میں تھی پھر کیا تھا ادھر دہلی تھا اور ادھر دہلی کا نمائندہ پھر اس مشن پر گورنڈر سے مل کر کام شروع ہوا جس کا ڈروپ سین پانچ اگست دوہزار انیس تھا خصوصی حیثیت کو بھارتی عدالت عزمہ میں چیلنج کیا گیا جمہو کشمیر کے اکامتی قوانین پر بحث شروع ہوئی اور ایک بیانیاں تیار کیا گیا جس میں بادیو نظر میں ہر مرز کی دوہ جمہو کشمیر کی خصوصی حیثیت کی تنسیخ ہی نظر آ رہی تھی پانچ اگست کے صبح بیانک منظر کشی کے ساتھ طلوع ہوئی پورا کشمیر محسور ہو چکا تھا رات و رات کرفیو لگ چکا تھا پرندوں کو پر ہلانے کے اجازت نہ تھی پھو پھٹتا ہی جس جس کی آنکھ کھلی اس پر یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ کوئی بڑی مسئبت آنے والی ہے ہندو قوم پرست جماعت بی جے پی کی قیادت میں انڈین حکومت نے یک طرفہ طور پر کشمیر کی ریاستی اسمبلی سے مشاورت کے بغیر کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا بھارت کے سمویدان کے انوچھے 370 کے کھنڈ ایک کے ساتھ پٹھٹ انوچھے 370 کے کھنڈ تین دوارہ پردت سکتیوں کا پروجک کرتے ہوئے راشترپتی سنسط کی سفاریز پر یہ گوشنا کرتے ہیں کہ یہ دن جس دن بھارت کے راشترپتی دوارہ اس گوشنا پر استقصر کیے جائیں گے اور اسے سرکاری گیجٹ میں پرکاسیت کیا جائے گا اس میں سے انوچھے 370 کے سبی کھنڈ لاغو نہیں ہوں گے 1947 سے بھارت کے آئین میں شامل دفعہ 370 کا جنازہ نکالا گیا اور اس کے ذریعے دفعہ 35 اے بھی چلی گئی کیونکہ ایسے کئی قوانین دفعہ 370 کے راستے ہی کشمیر میں نافذ ہوتے تھے دفعہ 370 گیا تو کشمیر ایک خصوصی حیثیت بھی گئی اس پر اقتفاہ نہ کیا گیا بلکہ بھارت کی پارلیمانی تاریخ میں پہلی بار کسی ریاست کو ڈاؤن گریٹ کر کے مرکز کے زیرے انتظام دے دیا گیا ان حالات میں ایک نیا آئینی آرڈر کانسٹیٹوشن آرڈر 2019 پاس کیا گیا جس کے تحت ریاست جمع کشمیر کو دو یونین ٹریٹریز میں تقسیم کیا گیا لداخ اور جمع کشمیر اس عمل کے دوران انڈیا نے کشمیر میں موجود اپنے فوجوں میں اضافہ کیا جس سے کشمیر میں انڈین فوج کی مجموعی تعداد ساڑھ سات لاکھ تک پہنچ گئی کشمیر پر مکمل مواصلاتی پبندی لگا دی گئی اور اب بھی کرونا وارث کی وبا کی ویہ سے بگڑتے ہوئے حالات کی باوجود تیز افتار موبائل انٹرنیٹ پر پبندی ہے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا مطلب ہے کہ انڈین آئین کے آرٹیکل تین سو ستر کے تحت اور پیتس اے کے تحت کیے گئے وعدے اب نہیں رہے اور انڈیا کے زیر انتظام کشمیر پر اب ڈلی کی برائے راست حکومت ہے اس سے ریاستی پرچم ریاست کا آئین اور سیکڑو ریاستی قوانین بھی بیکار ہو گئے اور سیاسی انتظامی اور کانونی نکتہ نظر سے سب کچھ تھم گیا اسی موضوع پر آج ہم بات کریں گے مختلف مہمانوں سے ہم ایسا اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایک بہت ہی اہم رہنما کشمیری رہنما سیاسی ورکر ہیں تذیعہ کار ہیں سردار نزاکت علی صاحب سردار نزاکت علی صاحب یہ جو آرٹیکل 370 اور 35A کی جب ہم بات کرتے ہیں RSS کے سمجھ لیں میں تو کہوں گا کہ ان کے نظریہ میں جاملتا ہے کہ جو خصوصی حیثیت ہے اس کو ختم کرنا ہے پہلا جو دور تھا اس میں بھی کافی کوشش کی گئی کہ اس کو ختم کیا جائے لیکن اب دوسرے دور میں آکے جو ہے یہ بقاعدہ طور پر اس کو امپلیمنٹ کر دیا گیا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اس کی ایسی ضرورت کیا پڑ گئی تھی کہ اس کو کرنا ہی ہے لازمی دیکھیں رزوان جب پچھلہ الیکشن ہوا اندوستان کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ بی جے پی کا جو الیکشن منیفیسٹو تھا الیکشن منیفیسٹو میں سب سے زیادہ انہوں نے اس 370 اور 35A پہ انہوں نے کانسنٹریٹ کیا اور اپنے اندوستان کی پوری کیمپین اسی بنیاد کے اوپر کی کہ اگر ہم الیکشن جیت جاتی ہے بی جے پی تو ہم کشمیر کے جو سپیشل سٹیٹس ہے اس کو ختم کر کے 35 اور 370 کو ختم کر کے باقاعدہ کشمیر کو اندوستان کا ایک پارڈ بنائیں گے اور اس میں یہ تھا کہ ظاہر ہے 370 اور 35A کی موجودگی میں وہ وہاں پہ اپنی جو لوگوں کو موو کر سکتے ہیں جو ابھی جس طرح موو کر رہے ہیں لوگوں کو محکوزہ کشمیر کو جو اندوستان وہاں پہ جو آباد کر رہے ہیں وہ نہیں کر سک رہے تھے اب ان کی ساری الیکشن کیمپین موڈی کی دیکھ لیں اور الیکشن منیفیسٹو دیکھ لیں ان کا یہ تھا کہ ہم کشمیر کے سپیشل سٹیٹس کو ختم کریں گے اور کشمیر کا کشمیر کو اندوستان کا مستقل پارڈ بنانے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے اور یہ ان کا ڈے ون سے میرے خیال میں بی جے پی کا پہلے بھی ویو پائنٹ کہ ہم کشمیر کے اندر حالات کو بہتر کریں گے اور کشمیر کو سپیشل سٹیٹس ختم کریں گے نہیں کشمیر کو انہیں حالات بہتر کیا کریں گے حالات تو قراب کر دی کشمیر کے اندر وہ تو ان کا ایک ویو پائنٹ ہے بلکل اور انہوں نے گراؤنڈ ریلیٹیز اس کی تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس طرح جو سب سے بڑا ایک یعنی غلط تو ہوا ہے بہت لیکن دوسری جانب ایک اور پوائنٹ بھی ریز ہو رہا ہے اور وہ رہے ہیں جو جو پوری دنیا میں انسانی حقوق کی بات کرتے ان کے سامنے ہندوستان بے نکاب ہوا ہے اور پوری دنیا میں آج ہندوستان کے خلاف آوا بات کی جا رہی ہے میرے خند میں بہت ساری پارلمنٹس کے اندر پارلمنٹیرین نے کشمیر کے لیے آواز اٹھائی اور یہ بات واضح کی اپنی پارلمنٹس کے اوپر پاکستان کی جانب سے پاکستان میں ایک میٹ اگر آپ مجھے بات کمپیٹ کرنے دے دیں اور خود ہندوستان کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ پچھل جب آپ یہاں پہ پانچ اگرست کے بعد پورے پاکستان نے پروٹیسٹ کیا اور سوشل میڈیا کی کیمپین کی تو اس کے بعد ہندوستان کے اندر جو نیرو یونیسٹری ہے خود دو ہزار سٹوڈنٹ نے کشمیریوں کے لیے پروٹیسٹ کیا اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں رزوان کے یہ جو ایٹی ایٹ کی تحریک چلی جو انیس سو اٹھاسی کی جو تحریک تھی اس میں صرف ریاست جمہ کشمیر کے لوگوں کا خون شامل نہیں ہے جب یہاں پہ کشمیریوں کی یہ تحریک چلی تو اس میں پورے پاکستان کے لوگوں نے اپنا پارٹیسپیٹ کیا اور پاکستان کے تمام پاکستان کے چاروں صوبوں کے لوگ جا کے ریاست جمہ کشمیر کی آزادی کی تحریک میں شامل ہوئے یہ اس چیز کی غمازی کرتی ہے کہ ہماری لا انفلومنٹ ایجنسیز ہوں پاکستان کے عوام ہوں دیکھیں حکمتوں کی کوئی بھی چھوٹی موٹی اپنی مجموعہ ہو سکتی ہے پاکستان گورنمنٹ نے ایک بڑے واضح ایکشنز لیے پاکستان گورنمنٹ نے ایک بڑی کلیر لائن سامنے رکھی کہ ہم کشمیر جمہ کشمیر جو ہے انڈیا اوکوپائیٹ جو کشمیر ہے اس میں ہماری صرف اسی مدد جو ہوگی وہ سفارتی ماز پر ہوگی وہ آواز اٹھانے پر ہوگی لیکن آپ کسی صورت میں ریاست جمہ کشمیر کے اولے سے پاکستان کے لوگوں کا جو سٹینڈ ہے جو ان کا غصہ ہے اندوستان کے خلاف اس کو کسی صورت میں روک نہیں سکتے صرف پاکستان کے اندر نہیں پوری دنیا میں پاکستان کے جو رہنے والے لوگ ہیں انہوں نے اندوستان کے خلاف پروٹیسٹ کیا اور میں آج بھی یہ سمیتا ہوں کہ پوری دنیا کے لوگ جو پاکستانیوں نے پروٹیسٹ کیا پوری دنیا میں کراچی پاکستان میں تو ہے ہی پروٹیسٹ بہت زیادہ پروٹیسٹ ہوا ہے پانچ اگس کے بعد کراچی سے کشمور اور کشمور سے کشمیر تک سارا ہر جگہ پروٹیسٹ ہوا لیکن پوری دنیا میں خاص کر کے یوکے کے اندر امریکہ کے اندر جگ جو پاکستانیوں نے کشمیریوں کے لیے پروٹیسٹ کیا وہ پوری دنیا نے اس کا نوٹس لیا ٹھیک ہے صدار صاحب آپ سے گفتو کا سلسلہ جاری رہے گا ٹائم ایک بریک کا ہو رہا ہے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں دیکھتے رہے ہیں پروگرام امن برابری کے ساتھ بیلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام امن برابری کے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سردار نزاکت علی صاحب اور ہمیں اب جوائن کیا ہے بیلشٹر خان عبدالغفار صاحب نے غفار صاحب آپ کی جانب ہم آتے ہیں فرمائیے آرٹیکل تری سیونٹی اور تاری فائف اے کے حوالے سے آج خصوصی پروگرام ہم کر رہے ہیں اور خصوصی حیثیت جو کشمیر کی تھی وہ انڈیا نے جناب ختم کر دی اور پانچ عدس دوہزار انیس کا دن جو ہے بڑا ایک تاریخ دن ہے تاریخی دن ہے اور سیاہ دن ہے کشمیر کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ خاص کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیوں یہ کی گئی اور اس منسوخی سے بھی پاکستان کے لیے دنیا بھر میں آواز اٹھانے کے جو معاملہ ہے وہ کیا بہتر رخ اختیار کر سکتا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ شکریہ سب سے پہلے ہمیں آرٹیکل 370 آف دی انڈین کانسٹیوشن آف نائنٹین ففٹی سمجھنے کی ضرورت ہے یہ آرٹیکل نائنٹین فارٹی نائن میں جب انڈین کانسٹیوشن ڈرافٹ ہو رہا تھا اس وقت انسرٹ کیا گیا پریزیڈنشل آرڈر کے ذریعے جس کو پارلمنٹ نے منڈیٹ دیا جس کی وجہ سے وہ آرٹیکل 370 فنکشنل بنا اس میں سب سے پہلے جو بات آیا ہے وہ یہ تھی کہ جو انڈین کانسٹیوشن کا آرٹیکل 238 ہے جس کے تحت پورے کے پورے انڈیا کے جو علاقے ہیں سٹیٹس ہیں پروونسز ہیں اس میں انڈین لاؤ جس طرح انفورس کیا جائے گا وہ آرٹیکل 370 کے پتابق کشمیر پر نہیں لگے گا کیونکہ کشمیر اس وقت کے حساب سے یعنی آگلس 2019 سے پہلے ایک اسپیشل اسٹیٹس رکھتا تھا جس کا مطلب ہے کشمیری عوام کے جو پروپٹی ریلٹیز رائیٹس ہیں اس کے علاوہ جو فنڈمنٹل رائیٹس ہیں اور جو ان کے اسپیشل جو زندگی کے بقایا حصوں پر لگ رہے ہوتے ہیں وہ مختلف ہوں گے دیگر انڈیا سے یعنی دیگر انڈین پروونسز سے کشمیری لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ سپیشل ٹیٹمنٹ کے زندگی میں آئیں گے اور ان کی سپیشل ٹیٹمنٹ کانسٹیوشنلی ہوگی اس کو پرٹیکٹ کرتا تھا آرٹیکل 370 آف دی کانسٹیوشن آف انڈیا جس کو آگلس 2019 میں پلٹ آؤٹ کر دیا گیا اور ایبوگیٹ کر کے اس کی عینی حیثیت ختم کر دی گئی ابھی اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈین جو سٹیزنز ہیں وہ کشمیر میں جا کر پاپٹی بھی خرید سکتے ہیں اور کشمیر کے پاس جو اسپیشل جو پوزیشن تھی کانسٹیوشنل اسپیشل پوزیشن تھی ان کی انسٹیومنٹ آف ایکسیشن کی وجہ سے وہ ان کے پاس پرقرار نہیں رہی اور وہ دیگر انڈیا کی طرح انڈین سٹیزنز کی طرح اپنے حقوق کو ایکسرسائز کر سکیں گے اور دیگر اور دیگر انڈیا کے شہری ہیں وہ ادھر جا کے اپنے عرائز کو بھی ایکسرسائز کر سکیں گے جہاں پر اس کے پیچھے ریشنیل کی بات رہی یا پالیسی گولز کی بات رہی کہ ایسا کرنے کی ضرورت کیوں پڑی سب سے پہلے یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ انڈین گورنمنٹ جو کہ ہندوٹویا ریڈیکل آئیڈیالوجی کو پرپیس کرتی ہے اور جو شیف سینہ سے بی جے پی کا بننا ہوا اس کی پرٹیکل پرنگ کو بی جے پی کہا جاتا ہے تو ان کا پہلے دن سے یہ موٹو ہے کہ مائنورٹیز کو انڈین میں سپریس کرنا ہے اور مائنورٹی اگر مسلمان ہیں تو ان کو بدترین درجے تک سپریس کرنا ہے حتیٰ کہ ان کی جو کلچرل آئیڈنٹی ہے وہ ختم ہو جائے اور برقرار نہیں رہے انڈین مین سٹریپ میں مائنورٹیز کی کوئی جگہ نہیں رہی اسی لیے آرٹیکل تری سیونٹی کو ایبوکیٹ کر کے یہ چیز بتائی گئی اس چیز کا انتازہ لگایا گیا کہ ابھی انڈین میں وہ لوگ رہ سکتے ہیں وہ قومے رہ سکتے ہیں جو انڈین مینسٹریل پولیٹکس کا ایسا ہوں گی اور جہاں وہ اپنی کلچرل آئیڈنٹی کو اپنے کلچرل سپیشل اسٹیٹس کو ایکسسائز نہیں کریں گی اور سب کو پرابری کی بیاد پر یعنی ہندو آئیڈیالوجی کے حساب سے جو ہم سمجھتے ہیں صحیح ہے جو ہندو سمجھتے ہیں صحیح ہے اس چیز کو اگر آپ مانتے ہیں تو آپ رہ سکتے ہیں اگر آپ نہیں مانیں گے اگر آپ سپیشل اسٹیٹس کہیں گے انڈینٹی کہیں گے تو آپ کو کسی حد تک وہ نہیں مل سکتی اس کے پالیسی کورس کے بظاہر طور پر نظر آتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ایک چیز میں یہ فرمائیں کہ یہ بلکل آپ نے ٹھیک فرمایا لیکن اس میں سب سے بڑا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ انڈیا خود جو ہے اقوام متحدہ میں گیا تھا کیونکہ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر اقوام متحدہ میں نہیں جاتا تو کشمیر اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور پھر اس میں اس کا جو وعدہ تھا اس تصواب رائے کا کہ وہ وہاں پر جو ہے وہ جو لوگ رہتے ہیں ان میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جائے گی وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں انہی سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے جو ہے وہ پہارت کے ساتھ رہنا ہے یا آپ نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے اور اس کا کمیٹمنٹ کرنے کے بعد اس چیز کو وہ ٹالتا رہا مسلسل تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اقوام متحدہ کا کہنا تھا اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں یہ اس کا جو کھلا کھلا مزاق اڑایا گیا ہے پوری دنیا کے سامنے ان آرٹیکل کو منسوک کر کر تو اس وقت جو ہے وہ اقوام متحدہ کیوں خاموش ہے اور اقوام متحدہ کے سامنے یا آدمی عدالت کے سامنے پاکستان کو اپنا کیس کیسے لے کے جانا چاہیے دیکھیں دو باتیں ہیں ایک بات اس طرح کے جو انٹرنیشنل کانفلکٹس ہوتے ہیں ان کو انٹرنیشنل کوورٹ آف جسٹس میں لے جا سکتا ہے جہاں مختلف ہیمینیٹیرین گراؤنڈز پر اور دیگر گراؤنڈز پر آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ حق تلفی کی جا رہی ہے پلیبیسائیٹ جو کہ یو این ڈیکلیریشن موجود ہے اس کی خلاف ورزی کے باوجود انڈیا سپریشن کر رہا ہے کشمیر میں اگریشن کر رہا ہے جاریت کا جاریت کر رہا ہے اور اسے ادھر ختم ہونا چاہیے تو اس کے لیے بنیادی طور پر انٹرنیشنل کوورٹ آف جسٹس کی جوریزکشن ایکسپٹ کرنی ہوتی ہے دیکھیں انٹرنیشنل لاؤ is not a direct law to be applied on countries انٹرنیشنل لاؤ کی اپلیکیشن کے لیے کنٹریز کو جو میمبر سٹیٹ ہوتے ہیں ان کی جوریزکشن قبول کرنا لازمی ہوتی ہے تو انڈیا کبھی بھی انٹرنیشنل کوورٹ آف جسٹس کی جوریزکشن کو قبول نہیں کرے گا اور رہی بات یو این ڈیکلیریشن کی تو یو این ڈیکلیریشن is only a declaration on paper اس کی انفرسمنٹ کے لیے کوئی میکنیزم موجود نہیں ہے بہت جگہ پر دنیا میں مثالیں موجود ہیں جہاں یو این ڈیکلیریشنز بارہ آتی رہیں لیکن تو سٹیٹ اپنے طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں کمزور سٹیٹس کے اوپر حاوی ہوتے ہیں وہ اپنے مطالبات منوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یو این اور انڈرنیشنل لاؤ is not a direct force جس طرح میں پہلے کہا اس کی force کو implement کرنے کے لیے سب سے پہلے ان کی جوریزکشن کو ارکیبل کرنا ہوگا اور اس کی جوریزکشن کو accept کرنا ہوگا جو کہ انڈیا کبھی بھی نہیں کرے گا اسی زندے میں اگر ہم ہسٹری کا جائزہ لیں 1947 کی بات کریں جو instrument of accession ہوا مہاراجہ آری سنگھ اور جو گورنر جنرل تھے انڈیا کے ان کے مابین تو اس میں کلیرلی یہ بات تحریری طور پر لکھی گئی کہ جو کشمیر کی ریاست تھے وہ اپنے توانین کے حساب سے اپنے شہریوں کے حقوق کے حساب تھے اپنے سرزمین کے حساب سے تمام رائیز ویٹھ ایڈ کرتے ہیں اپنے پاس اور اس کا کسی بھی طریقے سے انڈیا کے پاس کوئی بھی منٹیٹ نہیں جائے گا اور یہ مطالبہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے دکھان ہوا جو کہ گورنر جنرل تھے ٹراؤن کے ریپیزنٹیٹیو تھے انڈیا میں اور مہاراجہ آری سنگھ کے درمیان ہوا اس کے بعد اس میں یہ بھی لکھا گیا تحریری طور پر آرٹیکل سکس میں instrument of accession کے آرٹیکل سکس میں کہ کسی بھی انڈیا کانسٹیوشن کا بسوہ گورنمنٹ آف انڈیا ایگ 1935 کے سوہ کشمیر کشمیر کی ریاست ہاری سنگھ کسی بھی حد تک ذمہ دار نہیں ہوگی نہ ہی اسے وہ اپنے اسٹیٹ میں ایک بنانے کے بنانے کے ڈائیڈل ہوگی تو آپ نے بتائیں کہ آرٹیکل سی سیونٹی آپ نے پیانے ایک نیٹ کیا بتا اس نے کشمیر کو سپیشل سٹیٹس ضرور کیا لیکن وہ اینی حیثیت سے دیکھا جائے اگر جورس پوڑیوز کی حیثیت سے دیکھا جائے کانونی ٹیکیانٹی کے حساب سے دیکھا جائے تو کسی صورت یہ جسٹیفکیشن نہیں رکھتا کہ کانون نے اسے ویلڈ کرا دیا جائے ٹھیک ہے تو بہت بہت شکریہ خان عبدالغفار صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا سٹوڈیو محمد صاحب سردار نداکہ صاحب تشریف رکھتے ہیں سٹینیو کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ پروگرام اندرابری ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندرابری کے ساتھ سٹوڈیو موجود ہیں سردار نداکہ علی صاحب سر یہ فرمائیں کہ اوورسیس جو پاکستانی ہیں اوورسیس کشمیری جو ہیں بہت امپورٹن رول ان کا ہمیشہ سے رہا ہے اور دنیا بھر کے اندر انہوں نے ہر فورم پہ ہر جگہ جا کے زبردست آواز جو اٹھائی ہے اب یہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ساڑھے پانچ سو دن تقریباً ہو چکے ہیں اس منسوخی کو اس آرٹیکل کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ساڑھے پانچ سو چھ سو دن ہیں اس میں کیا رول رہا ہے کیا اتنا پر اثر نہیں رہے اب اوورسیس پاکستانی اوورسیس کشمیری یا آج بھی ہیں وہ سب سے زیادہ پر اثر ہیں دنیا بھر کے اندر دیکھیں ریزوان میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں چاہے کشمیر کے لوگ ہیں یا پاکستان کے لوگ ہیں پوری دنیا میں جو ان کی آواز ہے آج بھی اسی طرح یہ جو آج سے ساڑھے پانچ سو دن پہلے آواز تھی جو پانچ اگرس کے بعد دریاست جمہ کشمیر کے لیے آواز اٹھی یا جو ایٹی ایٹ کی جو تحریک ہے کشمیر کے اندر چلی اس کے حوالے سے جو وہاں پہ پاکستان کے لوگوں نے آواز اٹھائی وہی سٹرنٹ وہی سٹرنٹ جو پاکستان کے اندر لوگوں کا ہے وہی پوری دنیا کے اندر ہے آج آپ دیکھیں نا اندوستان کی اندوستان کے جو لوگ پوری دنیا میں آباد ہیں وہ اندوستان کے لیے کوئی پروٹیسٹ نہیں کرتا وہ اندوستان کی آمایت میں کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوتا لیکن پاکستان کے لوگ جو جو وہاں پہ انڈیئر اوکوپائیڈ کشمیر کے اندر تھے ان کو اس آرٹیکل کی منصوبی سے پہلے ایک اور فیسیلٹی حاصل تھی اور وہ تھی ڈیویل نیشنلٹی اور اس یہ آرٹیکل لگنے سے جو کیونکہ ہم تو صرف ہم سے بزاہتر بات کرتے ہیں کہ آباد انڈین آبادی کے لئے سے بات کرتے ہیں لیکن نوٹ بائی لینڈ اور پوپرٹی لیکن ڈیویل نیشنلٹی بڑا ایشو ہے اسپیشل پاور ایکسسائز بائی اے جے کے جو پہلے تھا اب نہیں ہے سیپریٹ فلیک جو تھا جو پہلے تھا اب نہیں ہے اس کے علاوہ فائننشل ایمرجنسی جو ہوگی کوئی یہاں پہ اپلیگابل نہیں ہوگی لیکن اب وہ کر رہے ہیں نو ریزرویشن فر مینورٹیز کا بھی ایک معاملہ تھا اسی طرح سے ڈیوریشن جو تھی لیجسیلٹیو اسیمبلی کی وہ سکس سیئرز تھی وہ فائف سیئرز ہو گئے تو اوورسیز جو ہیں ان کو بھی ایک بہت بڑا بشکہ لگا ہے اس آرٹیکل تری سیونٹی کی مصورت سے جو مکوزہ کشمیر کے لوگ پوری دنیا میں آباد ہیں یہ آزاد کشمیر کے لوگ ہیں پاکستان کے لوگ ہیں ان کی آواز ایک ہی طرح کی آواز ہے کہ جو اندوستان نے لیجسیلیشن کیے وہ غلط تھا وہ غلط ہے اور اس کے اس حوالے سے پورے پوری دنیا میں جس طرح کا پروٹیسٹ ہوا ریزوان میں آپ کو بتاؤں نا کہ جب انیس جولائی کو انیس جولائی جو نیکس جو پانچ اگیس کے بعد انیس جولائی جو پاکستان کے لوگوں نے پاکستان کے اندر پوری دنیا میں پروٹیسٹ کیا وہاں پہ اس دن مکوزہ کشمیر کی لیڈیشپ سے ہماری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ پاکستان کا اور کشمیریوں کا اگر یہی جذبہ یہی عمت رہی تو ہندوستان کبھی کشمیریوں کو غلام نہیں رکھ سکتا پوری دنیا میں جس طرح پورے پاکستان کے لوگوں نے پروٹیسٹ کیا اور پھر پاکستان کے اندر جس طرح کب پروٹیسٹ ہوا دیکھیں آج وہ دور تو نہیں ہے کہ کوئی کسی اخبار کے اندر لگ جائے گا جو انیس جولائیز کو جو پروٹیسٹ ہوا پاکستان میں شگاگو ٹریبیون جس سے اخبار کو لکھنا پڑا ہندوستان کے خلاف ریفرائیڈ جائے جو گونج ہے وہ سوشل میڈیا پر نظر آتی جائے اور اسی بنیاد کے اوپر جو پاکستان کے لوگوں نے انٹرنل پاکستان میں پوری دنیا میں جہاں پہ پاکستانی رہتے ہیں جو انہوں نے پروٹیسٹ کیا اس کے بعد نیرو یونیسٹری کے اندر دو آزار سٹوڈنٹ نے کشمیریوں کی آمایت میں اور ہندوستان کے ہندوستان نے جو لیجسلیشن کی ہے اس کے خلاف پروٹیسٹ کی ہے عابد حسین عابد صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں جو کہ سابق وزیر ہیں اے جے کے کے اطلاعات اور نشیعات کے تو عابد حسین عابد صاحب کیسے دیکھتے ہیں آرٹیکل تری سیونٹی اور تھارٹی فائف اے کی منسوخی کو پاکستان نے جو کیس ہے دنیا میں اب کیسے آگے بڑھانا چاہیے اور آپ مودی سرکار کی جو انتخف پسندی ہے کہ جو یہاں تک پہنچ گئی تو اس میں اکمام متحدہ کا جو مزاق اڑایا گیا ہے اور اکمام متحدہ کے حوالے سے جو اس کی قراردادیں تھی اس کی توہین کی گئی ہے یا اس کو نہیں مانا گیا ہے اس پر آپ کی کیا رہے دیکھیں اس میں یہ ایسو ہے کہ سیونٹی ٹوئی اور سیونٹی ٹوئی اور کے بعد یہ سپیٹر سپیٹر کشمیر کا چیز کیا موزی نے تو جمو کشمیر کے لون کی بڑی ریزرویشن یہ بھی ہے کہ حکومت پاکستان کو جو ایک لنفلی کردار ہم نے یہ تاولی کیا اس لیے کہ یہ کوئی وہ روٹین والی بات جو کشمیریوں کے مزامن بھائے جا رہتے ہیں جبر کیا جا رہتا ظلم کیا جا رہتا یہ تو بڑے سات دھائیوں کے بعد موزی نے ریڈین سلکار نے یہ جمو کشمیر کا سٹیٹس چینز کیا تو آپ کا جو سوال تھا کہ دنیا میں کیسے بڑھائیں گے ہم جو جمو کشمیر کے لوگ ہیں ہمارا تو بہت بھی کنسرم ہے کہ حکومت پاکستان کو جو سفارتی سطح پر فوری چور پر دنیا کے سامنے اس بات کو اٹھانا چاہیئے تھا یہ الگ بات ہے کہ اس میں پاکستانی عوام نے پروٹیسٹ کیا پاکستانی عوام نے کشمیریوں کے ساتھ ازار ایک جیبی کیا جمو کشمیر کے لوگ بہت عرصہ لاکھ ڈاؤن میں رہے لیکن جس طریقے سے پاکستان کو دنیا بھر میں اس سے دستان کے اس سے ظالمانہ قدم کو اجاگر کرنا چاہیئے تھا دنیا کو بتانا چاہیئے تھا اس طرح پاکستان میں نہیں بتایا تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہی ہمارا وکیل ہے یہی اٹھا سکتا ہے کشمیری پوری دنیا میں جہاں جہاں محقی میں ہو تو اپنے طور پر پروسس نہیں کرتے ڈیفرنٹ ایمبیسٹریز کے سامنے آپ تو اتحاج بری کارڈ جاتے ہیں کہ جب تک ملک پاکستان کی جو فارمتی ارگای ریاست پاکستان کوئی ایک بورڈ سٹوپ نہیں اٹھا تھی دنیا کے اندر تو مہارا تو بہت شنوائی نہیں ہوگی چھیک ہے جی بہت بہت شکریہ عابد حسین عابد صاحب کے آپ نے ہمیں جوائن کیا اقوام متحدہ میں وزیراعظم پاکستان عمران خان کی جو تقریر تھی وہ بڑی پروسر رہی اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے واضح طور پر جس طرح سے چائنہ نے اور ترکی نے ملیشیا نے پاکستان کو سپورٹ کیا دنیا کے بہت سے ممالک نے پاکستان کو اس میں سپورٹ کیا جو پاکستان اپنا موقع پیش کر رہا تھا اب اس میں صدار صاحب یہ فرمائی ہے پروگرام کے آخری مرلے میں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیکس فیس جو ہے وہ ہمارا کس طرف ہونا چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جس سے کشمیری جو ہیں جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جیل بنی دی ہے وہاں جو لوگ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں انہیں ان کے چہروں پر کچھ اتمنان آئے کچھ سکون آئے کہ ان کو یقینی طور پر بہت جلد آزادی ملے گی اس کا وہ انہیں خواب دیکھا تھا اور وہ خواب دیکھ رہے ہیں دیکھیں ریاست جمہ کشمیر کے لوگ جب اندوستان پاکستان کے درمیان بات کرتے ہیں تو دو ایٹمی قوتوں کے درمیان ریاست جمہ کشمیر ہے ہم کشمیر کے لوگ کبھی یہ نہیں چاہتے کہ اندوستان پاکستان کے درمیان خدا نہ خواستا کوئی ایٹمیک جنگ ہو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اپنی لابنگ بہتر کرنی ہے پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی بہتر میں مانتا ہوں کہ پاکستان کی حکومتیں اپنی اپنی کیپسٹی میں بہت اچھا کام بھی کیا ہے پاکستان کے لوگ پاکستان کا جو انٹیلیکشن لیول ہے اس نے جا کے پوری دنیا میں کشمیر کے لیے آواز اٹھائی لیکن اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے پوری دنیا کو کنونس کرنے کی ضرورت ہے پوری دنیا میں پارلمنٹری ڈیلیگیشن جانے چاہیے جو پوری دنیا کے پارلمنٹ کو یہ اس پاک پر کنونس کریں پوری دنیا کے پرین میڈیا کے ذریعے کشمیر کی آواز اٹھانی چاہیے ایک بات اٹھائی کہ ہر امبیسی میں پاکستان کی دنیا پر کے اندر ہیں یا ہائی کمیشنز ہیں کانسلیٹس ہیں وہاں پر کشمیر ڈیس بننا چاہیے یہ ایک اچھی بات تھی لیکن اس کا جواب بھی بڑا زبردست ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ کشمیر ڈیس کی شاید اسنی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے جو فورن آفیر کے آفیسز ہیں وہ جہاں پر بھی ہیں وہ ہر شخص کشمیر ڈیس ہے یعنی ہر انڈیویزن جو موجود ہے ہر جو آفیسر موجود ہے وہ بسیکلی ہی کشمیر ڈیس ہے رزوان یہ بات اپنی جگہ پہ صحیح ہے کہ پاکستان کے بائیس کروڑ عوام میں سے کوئی ہر بچہ نوجوان جو بزرگ ہیں وہ سارے لوگ کشمیر کے سفیر ہیں وہ سارے لوگ کشمیر کے ترجمان ہیں وہ سارے لوگ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے لیکن ایک پراپر وے ہوتا ہے ایک پراپر طریقہ کار ہوتا ہے جس سے پوری دنیا کی جو اقوام عالم ہم کو یہ بات کنوے کی جاتی ہے کہ پاکستان کے لوگ دیکھیں ہماری ایمبیسیز کیا چیز وہاں پر پورٹرے کر سکتی ہیں وہاں پر یہ کر سکتی ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کا کشمیر کے اولی سے سٹینڈ کیا ہے پاکستان کے لوگ کیا چاہتے ہیں کشمیر کے اولی سے پاکستان کے لوگ کشمیر کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کشمیریوں نے پہلے سے ایک میسیج دیا ہوا ہے کہ دل دل پاکستان اور جان جان پاکستان اگر کشمیر کے لوگ دو دو دس دس بیس بیس جنازے اٹھا کے آج بھی دل دل پاکستان اور جان جان پاکستان کا نارا رہتے ہیں پاکستان کے پرچم میں ان کو دفنائے جاتا ہے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں نے تو اپنا پاکستان بننے سے پہلے انیس جولائیس انیس سو سنٹالیس کو احلاق پاکستان کی قرادات منظور کی تھی کشمیریوں نے متفقہ طور پر کہ سب بنیں گے تو کشمیری تو پاکستان بننے سے پہلے کشمیری ہیں تو پاکستانی ہیں تو اس لیے کشمیر کے ہر پاکستان کے ہر بچے کو یہ چیز آباد بہت شکریہ ستار نظرکت علی صاحب کہ آپ نے ہم اسٹوڈیو میں جوائن کیا اور ناظرین اس وقت کشمیری جو ہے وہ مسلسل اس دنیا کی سب سے بڑی جیل جو بناوا ہے وہاں پہ ان کے لیے زندگی مشکل ہے اور بہت قربانیاں کشمیریوں نے دیئے پاکستان اور دنیا ور میں پاکستانی کشمیری جو ہیں وہ ان کا کیس اٹھا رہے ہیں اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ آٹیکل 370 کے حوالے سے ہے 35A کے حوالے سے ہے کہ خصوصی حیثیت جو کشمیر کو حاصل تھی وہ دوبارہ خصوصی حیثیت جو ہے وہ کشمیر کو دی چاہتے ہیں بزوان جعفر بزازت دیجئے دیکھتے رہے یہ پرگرام آمدرہ بیسے